فشنگ کروپ کراچی سے السلام علیکم دریا پیر کے نام سے یہ 12 کلومیٹر ہے ہرجینہ سے اور یہاں سے آگے جس فشنگ پوائنٹ والا پول ہے وہ تقریباً 8 کلومیٹر یہاں سے آگے ہے یہ ہم نے یہاں بات تو اسٹیک کیا ہے چائے پیئے اور اس کے بعد یہاں سے آگے انشاءاللہ سفر شروع کریں گے تو ہرجینہ اگر کوئی ہرجینہ سے جا رہا ہو تو علمانیا تو یہ راستے میں ایک ہی پول آتا ہے یہ بہت اچھا فشنگ پوائنٹ بھی ہے اور اس سے زیادہ بہتر پکنی پوائنٹ ہے تو یہاں آج جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے آج ہم لوگ موڈ سائیکل پہ جا رہے ہیں یہ بھی ایک انوکھا تجربہ ہوگا ہمارا تو پھر جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ راستہ ہرجینہ سے آگے دریا پیر دریا پیر کے بعد ابھی اس بریج تک کا راستہ ہے جو تقریبا دریا پیر سے 8 کریومیٹر آگے ہے یہ چند ہی لمحوں میں ہم لوگ انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے یہ وینڈ نرجی کا ایک سائن بورڈ نظر آتا ہے بس یہ سائن بورڈ آج ہے رائٹ سائٹ پر ٹرن نہیں لینا آپ نے بلکل سیدھے نکلنا تو آگے سامنے آپ کو وہی بریج نظر آجے گا خرارو کریک کے نام سے جو ہے تو اس بریج کے اوپر کھڑے ہوکے آپ فیشنگ کریں بہت اچھا view ہے اس کا اور یہ الحمدللہ ہم لوگ اس بریج پہ آکے روک گئے ہیں ایک شکاری ہم سے پہلے یہاں بیٹھا ہوا ہے اس سے بھی الوائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آپ ڈیٹ ہے تو یہ اس کا چھوٹا سا 360 view جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور جناب نائم بھائی بھی ماشاءاللہ آگئے ہیں اب آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ بھائی بہترین نائم صاحب نے تو آتے ہی بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کی ہوئے ماشاءاللہ سب سے پہلا جو ہک کیا ہے وہ ہے کالا دندیا اور یہ ماشاءاللہ بہترین اچھے سائز کا ہے نائم بھائی گریٹ یار آپ چھا گئے ہیں آج آپ کیپٹن ہو گئے کیونکہ سب سے پہلا دانہ اور سب سے اچھا دانہ آپ نے مار لیا میرا خیال میں اب ویڈیو چھوڑ دوں اور میں بھی کچھ کوشش کروں تاکہ شاید میرا بھی کوئی اچھا دانہ لگ جائے اور وہ بھی نظر آ جائے تو یہ ایک اور چھوٹا سے ویو پانی اترتے ہوئے کا یہ آپ دیکھیں یہ چند ایک دانے تھے جو اچھے والے تھے باقی چھوٹے موٹے بھی اور ہیں جو دکھانے کے قابل نہیں تھے دعاوں میں یاد رکھئے کہ بہت شکریہ اللہ حافظ دیکھانے کے قابل نہیں تھے